بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ذو الحج کے پہلے دس دن اور دس راتیں لائلہ تل قدر کی برابر ہیں ذو الحج کے پہلے دس دنوں اور راتوں میں یہ عمل لازمی کریں اسلامی سال کا آخری اور بارمہ مہینہ ذو الحج کہلاتا ہے ذو الحج کا مہینہ بڑا اہم ہے ذو الحج کے ابتدائی دس دن جن ایام العشق کہا گیا ہے یہ بھی بری فضیلت کے حامل ہیں قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالی نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے واللائل عشق اور قسم ہے دس راتوں کی دس راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحج کے ابتدائی دن ہیں اور یہ سال کے سب سے افضل ترین دن ہیں ان ایام کی عبادات اور عمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں بطور خاص ان ایام میں انسان نیک عمال کرتا رہے جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے پیچھے نہ ہٹے یہی دنیا و آخرت کی بہلائی کا ذریعہ ہے کسی لئے نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے نہ معلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی قبولیت ہو جائے انسان کی مغفرت کا سبب بن جائے ترمیزی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان دس دنوں سے ذلحج کے پہلے عشرة سے زیادہ محبوب ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی رات کے چاند کے ساتھ ذلحج کا آغاز ہوتا ہے تو اس کی پہلی دس راتوں میں سے ہر رات اپنی عظمت میں لیلت القدر کے برابر ہے لیلت القدر کی مناسبت سے جہاں ماہِ رمضان المبارک کو منفرد شان والی ایک رات لیلت القدر نصیب ہوئی ہے جس کے اندر چند ساعتیں اللہ کے بندوں کی مغفرت و بکشش کا سمان لیے ہوئے وارد ہوتی ہیں اور جن میں اخلاص کے ساتھ بندہ اپنے رب سے جو بھی بھلی شئے طلب کرتا ہے وہ اسے عطا کر دی جاتی ہے ادھر محض الحج کی پہلی دس راتوں کو عظمت و فضیلت کا وہ خزانہ عطا کیا گیا ہے کہ ہر ایک رات رمضان المبارک کی لیلت القدر کے برابر ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دس دنوں عشرہ ذو الحج میں اللہ تعالی کے حضور نیک عمل جتنا زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے کسی اور دن میں اتنا پسندیدہ و محبوب تر نہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور کچھ لے کر گھر نہ لوٹا تو ناظرین ذو الحج جو کہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے دعاوں کی قبولیت والا مہینہ ہے رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں آپ نے یہ سات کام لازمی کرنے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے دنچشنی جانب ذو الحج کا چاند نظر آئے یا چاند کی اطلاع ملے تو سورت فاتحہ تین بار لازمی پڑھیں سورہ فاتحہ ایک دعا ہے سورہ فاتحہ نور ہے سورہ فاتحہ ہدایت ہے سورہ فاتحہ دونوں جہاں میں ہدایت کی کنجی ہے کامیابی کیچا بھی ہے تو چاند دیکھ کر جب آپ یہ سورت تین بار پڑھیں گے جس مقصد کے لئے پڑھیں گے آپ کا وہ مقصد ضرور پورا ہوگا انشاءاللہ اور چاند رات آپ نے یہ تسبیح لا الہ الا اللہ ایک سو بار پڑھنی ہے ذو الحج کے دوسرے دن آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے جو درود پاک بھی آپ کو آتا ہو آسان لگے اب وہ درود پاک پڑھیں درود پاک جب آپ پڑھ لیں آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر تین سو بار پڑھنا ہے پورا دن آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اس تسبیح کو پڑھتے رہنا ہے ذو الحج کے تیسرے دن سبحان اللہ و بحمدہی سو بار اس تسبیح کو پڑھیں اس کی برکت سے رزق ملتا ہے دعائیں پوری ہوتی ہیں حجات پوری ہوتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں یہ اللہ پاک کی بہت پیاری محبوب تسبیح ہے چوتھے دن آپ نے الحمدللہ سو بار آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہیں اور سو سو بار ہر دن درود پاک آپ لازمی پڑھیں پاچھویں دن استغفر اللہ استغفر اللہ چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ پڑھیں چھتے دن سور اخلاص کا ورد کریں جتنا زیادہ پڑھنا چاہیں پڑھیں ساتویں دن آٹویں دن نوے دن دس میں دن سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ان کلمات کو آپ نے اکٹھا ملا کر پڑھنا ہے چلتے پھرتے پڑھنا ہے درود پاک کی کسرس سے پڑھنا ہے قرآن پاک کی تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ ناظرین یہ بہت پیارے ہی بابرکت دن ہیں اللہ پاک ان دنوں میں ہماری ہر دعا کو قبول کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں ہم پر اپنی خصوصی رحمت کرتے ہیں ان دنوں کو ضائع مت کریں ان سے فائدہ اٹھائیں ہو سکتا ہے آپ کے ایک نیک عمل بھی اللہ کو اتنا پیارا ہو جائے کہ وہ آپ کے تمام گناہ بخش دے اللہ پاک آپ کی زندگی کو آپ کی تقدیر کو بدل دیں اور آپ کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالہ مال کر دیں انشاء ہوا اب آپ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں قرآن پاک پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اگر ہماری زندہ بگی میں قرآن داخل ہو جائے اور اس کے سانچے میں ہم ڈل جائیں تو کوئی کیا دنیا کی کوئی طاقت کیا ہماری چمکتی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں قرآن اول کی طرح ہمارا روک وہ ہم عزت کی زندگی گزاریں تو قرآن پاک کو اپنے سینے سے لگائیں اسے اپنا دستور حیات بنا رہیں ان دنوں میں جو کہ اللہ کے پیارے محبوب زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں اللہ کا ذکر کریں تو میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پسندیدہ عمال کرنے کی عمل کی توفیق بخشے آمین دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کومنٹ میں ضرور بتائیے اللہ پاک ہم سب کو اس مبارک مہینے کے سجد بخش دے اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کرے آمین یا رب العالمین آمین جزاک اللہ